موسیقی اترپردش پیلیویت میں جلادکاری آواز کے سامنے ایبم کچھری کو جانے والے مین ہائیوے پر ابیت کھوکیوہ جھوپلیوں کو جلاد پرشاستن دوارہ آج ہٹایا گیا جس کو لے کر روڈ کے دونوں اور پھل سبزی آدھی لگانے والے لوگوں نے اس کا بیروت کیا بھئی آپ کو بتا دیں پھر شاستنک اتکاریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کے دونوں اور لگی دکانوں کی بجے سے کچھری روڈ پر بھیڑ بھار رہتی ہے جس کے کاران لوگوں کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دیں اتراخن کو جھوڑنے والے کچھری روڈ پر رات و دن ٹریفک چلتا ہے جس کی بیعے سے لوگ بھیڑ بھار میں پریشانی محسوس کرتے ہیں بھئی جلاد پرشاستن دوارہ عبید روپ سے رکھا گئے کھوکے بس سبزی آدھی کے دکانوں کو آج جیبسی بھی دوارہ ہٹایا گیا پیلی ویسے سیفی 24 نیوز کے لیے صدر سیفی کی ریپورٹ موسیقی میرا نام سانتی ہے یہاں پر یہ پرشاستن جو ہٹا رہا ہے کیا کہنا ہے آپ کو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سب غریب لوگ ہیں چھوڑ چھوٹے بچے ہم لوگوں گریب آدمی ہیں روڈی روٹی اپنی چلا رہا ہے چھوڑ چھوڑ کھوکے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کتنے لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں دو چار لوگ آئے اور چلتے بنے اور بجار کے اندر اتنی پتلی پتلی گلیاں آئیں اتنی بھیڑ لگتی ہے بہا پر پرشاستن کبھی نہیں ہٹا تھا ان لوگوں کے لیے آپ لوگ کبھی پہلے سوچت کیا جاتے ہیں نہیں کبھی نہیں کیا سوچت اچانکہ آ کر کے انہوں نے ابھیان چلایا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری روڈی روڈی چلتی رہے یہاں پر اور کیا ہماری سب توڑ دین دکانے ہماری سب ہٹا دیئے ہیں یہی وہ پڑیا سوڑیا ہے پان پڑیا بیلی سگریٹ اور کیا اترپردش پیلیبیت کی پورمپور تحصیل میں فیز جمانہ ہونے پر آن لائن پڑائی کے لیے سنچادت گروپ سے بچوں کو ہٹانے کا آروپ لگاتے ہوئے بڑی سنکھیا میں ابھیبابک ایکتہ سنکھ کے لوگوں نے سینڈ جوسف اسکول پہنچ کر اسکول کا گھراب کیا اور نارے بازی کر اپنا آکروش بیعبت کیا ناراض ابھیبابکو نے پروندک بادکانیوں کے موقع پر آنے کے زد پکڑ لی اور پھون پر اس کے شکایت ڈیم سے کی پیٹ ڈیم کے آدیش پر آنن فانن میں ایس ڈیم اور تحصیل دار نے اسکول پہنچ کر ابھیبابکو کو دو دن کی بیفتہ ٹھیک کرانے کا آج بھاسن دیا ہے وہیں ابھیبابکو کا کہنا ہے کہ کورونا کال میں سبھی کام دندے چوپٹ ہو گئے ہیں بچوں کی پیس بھرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں شاسن کی طرف سے آن لائن سکشہ دینے کے لیے اسکول کی طرف سے بات سب گروپ سنچالت کیے گئے تھے لیکن یہاں اپنی منمانی کرتے ہوئے پیس نہ جمع کرنے پر بچوں کو ریموو کر دیا گیا ہے جس کے کاران بچوں کی پڑائی کافی پربابیت ہو رہی ہے جن بچوں کی پیس جمع ہے ان کی پڑائی کرائی جا رہی ہے ایسے میں ہمارے بچوں کو گروپ پہ جوڑا جائے حالکہ ڈی ایم کے آدیش پر پہنچے ایس ڈی ایم نے شاسنہ دیش کے تحت بچوں کو پڑائی کرانے وہ پیس ماپ کرنے کو لے کر سرکار دوارہ سبھی نردیشوں کا پالن کیے جانے کیلئے اسکول پربندگ کو آدیش دیئے ہیں پیلی بیسے سیفی 24 نیوز کے لیے شدر سیفی نبین شرما نبین شرما جے اسکول میں پیس کو لے کر کیا سمسیہ آ رہے ہیں اسکول میں پڑی سمسیہ تو یہ آ رہی ہے کہ یہ جو جو چیزیں یوز نہیں کر رہا اس کو بھی یہ آئیڈ کر رہا اس کا بھی خرچہ لے رہا جا رہا میڈیکل یوز نہیں ہو رہا سپورٹس نہیں ہو رہا الیکٹرک یوز نہیں ہو رہا تو ہمارا پرزاسن سے یہی کہنا ہے اسکول پرزاسن سے کہ ایک جینوین پیس جو چوشن پیس ہے جس سے سیلری نکل جائے وہ ہم سے لے لی جائے وہ ہم لوگ دینے کو تیار سب سے بڑی تمسیہ ہے کہ انہوں نے ہمیں لوگ کو آف لائن کر دیا جن کی وہ پیس جمع نہیں ہے اور لوگوں کو خلط طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اب ٹیسٹ ہونے والے پیس جمع کری جائے تو یہ بہت غلط ہے سب بچوں کو جوڑا جائے اور یہ ساشنہ آدیش ہے کہ کسی بچے کو پڑائی سے بچے نہیں رکھا جائے اس کے باوجود بھی ہم لوگ کو نہیں جوڑا جا رہا ہے جن کی پیس جمع نہیں ہے ان کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان لائن اس لئے میرا آپ کے چینل سے یہ کہنا ہے کہ ساسنہ آدیش کا پالن کرا جائے اور سب بچوں کو جوڑا جائے پیس کے لئے ان کی جو بھی دیوانڈ ہے بتائی جائے ہم سے بیٹھ کے بات کریں کوشن پیس جوانوان بولیں کون سے سکول کام پلائی یہ سیادہ سر سکول پورا پورپرکار نیتین برما نیتین برما جی اسکول کو لے کر کیا سمسیہ آ رہی ہے یہ سکول میں جو ہے بچوں کی فیس کے لئے ہم لوگ بہت پریاس کر رہے ہیں بچوں فیس جو ہے پورا جو سکول پرشاہ سے دعا بنا رہا ہے جبکہ اس مہماری میں بہت سے لوگوں نے بہت سے سکولوں نے فیس ماف کر دی ہے مگر ہم لوگ ان سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو دوسن فیس جائے وہ لے لیجئے ہم لوگ جا دائن پر پریسرائز نہیں کر رہے ہیں اسکول پر شاہ سمس ہوگا اس لئے ہم کہنا چاہنا چاہنا ہے آپ جو جونرل فیس ہے آپ سکول فیس جو سبھی بچوں نے ماف کر دی سبھی جگہ ماف کر دی گئی ہے آپ جو ہے ٹیویشن فیس لے لیجئے اسنا ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں باقی جو دعا بنا جا رہا ہے وہ نہ بنائے اس کے سکایت کہاں کہاں کیا آپ لوگوں نے اس کے سیادی ایم سے بھی کر دی ایس دی ایم سے بھی کر دی سکول ہے سنجو سبھ پورنپور آج آپ لوگ سنجو سبھ سکول میں آئے کیا ماملہ ہے پورا یہ ماملہ ہمارا یہ ہم پہلے بھی پربندک سے تین بار مچ چکے ہیں چلی پہلے تیس مافی کے لئے اس کے بعد آن لائن سب بچوں کو بینا بیدوا پڑھانے کے لئے پربندک دوارہ آشواسن دیا گیا تھا کہ جد آپ کی سمجھا کا مستارن ہوگا ابھی تک ایک مہینے سمجھ پیت گیا ہے ہماری کوئی سمجھا کا مستارن نہیں ہوا ہے تو ہماری آج مانگ کیجئے ہم اپنی سمجھا رکھنے آئے تھے کہ سب بچوں کو بینا بیدوا پڑھایا جائے آن لائن پڑھایا جائے کیونکہ آن لائن پڑھائی چال چال ہو ہے اور اس سکول پربندک سے بارہ یہ کیا جا رہا ہے جن بچوں کی فیض جمع ہے ان کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے اس سمندھ میں آج پربندک سے ملنے آئے تھے ابھی باپک آبھی لوگ آئے ہوئے ہیں بیکم پربندک مہدے اپنے اندر گھر چلے گئے گھر سے باہر نہیں نکل گئے لگ باکم دو ڈائی گھنٹے ہم ہو گئے ہم یہاں پر گھٹے ہوئے ہیں اور دوسری بات ہے کہ سرکار کا شاشنہ سبسٹ آدیش ہے کہ کسی بھی بچے کو آن لائن شخصہ سے بانچت نہیں کیا جائے گا چاہے وہ فیض جمع کرے چاہے وہ تھوڑا آگے سمیں دے دے کہ ہم پلان ٹائنگ تک مطلب ہے کسی بھی ٹائنگ تک جمع کر دیں لیکن سکول پربندک دوارہ کوئی بھی ایسا نہیں کیا گیا بچوں کے ساتھ اور رہے نا پڑا کر بیدواب کیا جا رہا ہے اور بیسے کہتے ہیں کہ یہ شکشہ کا مندر ہے کیا مندر میں ایسا بیدواب ہوتا ہے کون در سکول ہے یہ سر جو سکول پورل کے اتفردس کے پلویت میں مالک کے کلورو روپے لے کر فرار ہوئے نوکر کو آج پلویت سنگلی پولیس نے نوکر بھا اس کے ان تین ساتھیوں کے ساتھ پکل کر جیل بھی جا ہے بھائی پولیس نے نوکر کے پاس ایک کروڑ 75 لاک روپے بھائی ایک کار برامت کیے پولیس ادھکچک نے آج پلویت پولیس لین میں اس گھٹنا کا کھولا سا کیا ہے دیکھیں ایک گیاپاری ان کا ڈرائیبر اور ان کا منیب یہ روپیاں لے کر کے یہ روپ خیری کی طرف پہ آ رہے تھے جیسے ہی یہ پہنچتے ہیں اسم روپ چوراہے پر ان کا ڈرائیبر ان کے منیب پہ اتار کے بھاگ گیا تھا پولیس کو یہ سوچنا ملتی ہے کہ ڈرائیبر بھاگ گیا ہے اور اس کی روح یہ تلاس کرتے گی چلے جاتے ہیں اترا کھن ہمارے پاس جب لوٹتے ہیں یہ مقدمہ لکھاتے ہیں کچھ روپیاں یہ مینسن نہیں ہوتا کتنا روپیاں تھا ہم لوگوں نے کورسز کی ڈرائیبر پکڑا گیا گاڑی پکڑی گئی اس نے بتایا کہ اس نے تھا اور ملت ہماری خراب ہو گئی تھی اس لئے ہم گاڑی نہیں کے پاس رہے تھے تو 31 تاریخ میں ہم لوگوں نے چار لوگوں کو درپکار کیا اس سے ایک کروڑ 8,65,500 روپے ریفر ہوا تر جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں ابھی جو کاروائی ہوئی ہے اس میں کل کی تاریخ میں 3 لوگ رکھت آج میں ہیں ان سے 64,80,000 روپے بنابت ہوئے ہیں ابھی تک تو وہ گوری یہ کروڑ 72,45,500 روپی ہے کتنا روپیاں روپر ہو چکا ہے اور ان لوگوں نے آپس لی ہمیں کمیلکیٹ کیا ہے وہ گورالیس کسی جیاس پاس پیسہ کمیلکیٹ کیا ہے ہم لوگ ان سے ریکارڈ مانگ رہے ہیں کہ ان کا کتنا پیسہ تھا جس سے یا کسی لیول پر اور کوئی ریکارڈی کی سمکھاؤنا ہوگا جس کو بھی کلاسی ہے یہ گائنگ نہیں ہے یہ بیسکلی لالچ بس ان لوگوں نے یہ کر لیا تھا اور اس میں جتنے لوگ شامل تھے آلماسٹ ابھی تک سات لوگی رفتار ہیں چکے ہیں کچھ لوگ اس میں پیسہ چھپانے میں مدد کر رہے تھے ہم لوگ ان کو بھی ٹرائے کر رہے ہیں کیونکہ ایک لب ساتھ ہوا تو ان کو بھی جیل کیا ہے ایسا کوئی مانسک سوسیلٹی ہے پولیس پر تو لوگ ایسے ہی چلتا ہو آروک لگا دیتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوں کہ پولیس آئینے کی طرح سے سافت کام کر رہی ہے اور آپ کے سامنے ساری ریکبری ہے اور اس میں ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے اس سے سافت اور پاردرسی کا نہیں ہے موسیقی